ٹیم پریاز پورا ہے اوہ یہ شاڑتے کی اے پیک پوٹ پہ جا کے اس پال کو بھیجا ہے ہوایی آترا پہ چھے رن کے لیے جیہاک کے سم مہراج آج آپ کچھ بھی کر لیں بچنے والے نہیں ہیں بھارتی اے ٹیم کمال کی بلے باجی کمال کا یہ شاڑ بھارتی اے ٹیم کمال کرتے ہوئے آج کے دن آٹھوہ اوبر چلتا ہوا بھارتی اے ٹیم کا سکور ہے ایک سو تیس رن دو وکیٹ کے نقصان پہ کیسام مہراج دوسرا اوبر کر رہے ہیں چوتیس رن دیئے ہیں آج بہت مہنگے ثابت ہوئے ہیں ریتو راج گائک بار سو رن کے کافی قریب ہے یہ بلے باج اکیلا دم پہ پوری ٹیم انڈیا کا بھار اٹھائے ہوئے ہیں اوہ یہ شاٹ اچھا لیکن ایک ہی رن ملے گا ایک رن سے سنتوشٹ کرنا پڑے گا اس بار بھارتی بلے باجیوں کو دوستو لائک کریں کمینٹ کریں چینل کو سسکرائب کریں اور انتم بال کھیلیں گے کپتان کیل راہل اوہ بہتی اچھا بہتی لبا بال گئی ہے اتنی اچھی مانو تھارے میں جا کے ٹکرائے گی اور بال گم گئی ہے برامانڈ میں یہ پرچند شروعات بھارتی ہے ٹیم کی ڈگاؤٹ میں کھسی کیلئے درسک تیرگاہ جس طریقے سے تالیوں کے ساتھ یہاں پر یہ گرانڈ گوچتا ہوا یہ دیکھئے یہ دیکھئے بال اتنی اچھی گئی ہے مانو برامانڈ میں جا کے سمائے گی کیا بات کمال کی بلے باجی بھارتی ہے ٹیم کپتان کیل راہل کے بلے سے ساور توڑ اور کمال کا شوٹ اس بار روم بنایا کٹ کیا پوائنٹ کی دسا پہ کھلڈر موجود اچھی فیلڈنگ اوہ یا پہ ڈارٹ ہٹ مارا ہے لیکن اور موقع تھا بھارتی ٹیم کے پاس ایک اور رنچرانے کا لیکن ایسا ہوا نہیں دوستو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر لیں آپ سبھی کا بہت بہت سکریہ ہے میری اس ٹیم پہ اوہ یہ شوٹ کمال کا نیچے فیلڈر بال بال بچے جیہا بال بال بچے یہاں پہ یہ بال بال بچے ہیں یہ ایک فیلڈر اس طریقے سے گلتیاں ہوتی رہتی ہیں بھارتی ٹیم لگاتار پریاس سپل ہوتا ہوا بھارتی ٹیم کا جس انداج میں ہے ایک انو کے انداج میں بلے باجی کرتی ہوئے اس بار دسا دکھائی بول کو بھیجا سوٹھڑ میں ان کی دسا پہ اور ایک رن بڑے آسانی سے پراب کریں گے اور بھارتی ٹیم لگاتار تیجی کے ساتھ یہاں پہ آنگے بڑھتی ہوئی دوستو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سسکرائب جرور کریں بتائیں آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور یہ نوبا اوبر چلتا ہوا فلک بائیو اپنا دوسرا اوبر کر رہے ہیں چوبیس رن دے چکے ہیں اور بھارتی ٹیم کا سکور ایک سو چھتیس رن دو بیکیٹ کے نقصان پہ رتو راجگاہ ایک باڑ بانوے رن پہ بلے باجی کرتی ہوئے یہ بلے باج سورن پورے کرے گا دیکھنا دلچسپ رہے گا ایس بار بڑا شوٹ ہے اور ٹیم لاجباب ہے اور یہ چھکا ملے گا رتو راجگاہ ایک باڑ کو اور ایمپائر کا اس سارا نوبا لس کا مطلب ہے ملے گی فری ہٹ اور موقع بھی ہے دستور بھی ہے اپنے اس سطق کو انجام تک پہنچانے کا رتو راجگاہ ایک باڑ اس بلے باج کا نام ہے بلے باجی کرتا ہوا انٹھان بے رن پہ ماترب پہ تیس والوں پہ موقع ہے دستور ہے فری ہٹ ہے بڑا شوٹ لگا کے اپنے سورن پورے کریں ہم یہی کام نہ کرتے ہیں اس بلے باج کے لیے یہاں تیار ہے اوہ اس باڑ شوٹ کو کیلہ ہے لیکن سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں پہ گئی ہے بال واقع ساری رہے یہ بال فری ہٹ تھی رتو راجگاہ ایک باڑ ننیان بے رن پہ پہنچ گئے ہیں زیان رتو راجگاہ ایک باڑ ننیان بے رن پہ پہنچ گئے ہیں اب باری ہے کیل راہل کی کیا کریں گے کیسے کریں گے دیکھنا ہوگا وارتی اٹیم ماتر دو وکیٹ گواہ ہے لگاتار بلے باجی اوہ یہ شوٹ اچھا کمال کا درسک میں تالیاں ہی تالیاں گونچتے ہوئیں بہت ہی اچھی بلے باجی بھرتی ہے ٹیم کی بھرتی ہے ٹیم لگاتار پریاس کرتے ہوئے رتو راجگاہ ایک باڑ ایک باڑ صرف ایک رن چاہیے گاہ ایک باڑ کو سورن کے لیے اور یہ لی جیسی کے ساتھ اپنے سورن پورے کرتے ہوئے رتو راجگاہ ایک باڑ خوش سے ہی کیلئے ہے بھرتی ہے ترسک دیرگاہ میں بھی کمال کرتی ہوئی یہاں پہ بھرتی ہے ٹیم یہ انداج الگ ہے یہ الگ انداج میں بلے باجی ہے بھرتی ہے ٹیم رتو راجگاہ ایک باڑ ایک بار پھر سے دیکھئے کس طریقے سے سورن پورے کیے اندر آتی ہوئی بول کو اور ملڈر آئے ہیں نئے اوبر کے لیے لیکن اس سے پہلے دیکھئے یہ دیکھئے اچھا شوٹ فیلڈر کے ہاتھوں پہ کھیلا رسک لیا نہیں اور اسی کے ساتھ اپنے ساندار جاندار سورن پورے کرتے ہوئے رتو راجگاہ ایک بار سیتیز والوں پہ سورن سٹرائک پہ ایک بار پھر سے موجود اور اب یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا کس طریقے سے کھیلیں گے کیا یہاں پہ تاور توڑ بلے باجی ہمیں دیکھنے کو ملے گی رتو راجگاہ ایک بار کے دورہ یہ بھی دلچسپ رہے گا دیکھنا بھارتیہ ٹیم لگتار اچھی بلے باجی کرتی اس مقابلے میں دس با اوبر چلتا ہوا اس بار راہل بڑا شوٹ کٹ کرنا چاہ رہے تھے پوائنٹ کی دسہ پہ لیکن بال بلے پہ آئی نہیں اور جس کے چلتی کوئی بھی رن ملے گا نہیں دس با اوبر چلتا ہوا ابھی بھی بھارتیہ ٹیم کے پاس دس اوبر بچے ہوئے ہیں یہ دیکھنا بالکل دلچسپ رہے گا اور کتنے رن سے ہاں سے جوڑ کے جائیں گے بھارتیہ ٹیم کے پاس آٹھ بکیٹ اپنے ہاتھوں پہ ہیں ایک موقع ہے ایک بسال اسکور کھڑا کرنے کا اور ساتھ افریقہ ٹیم کو ان کی بلے واجی کے پہلے ہی بیک پھوٹ پہ ڈھکیننے کا ملڈر ایک اچھے گیند باج ہیں پہلا اوبر کر رہے ہیں ماترے دو رن دیئے ہیں اور یہ گیند باج ہمیسہ بکیٹ ٹیکنگ کے لیے جانا جاتا ہے گتی میں بہت زیادہ پریبرتن کرتا ہے لیکن ابھی کچھ ایسا چمتکار کرنا ہوگا اس گیند باج کو کم سے کم دو سے تین بکیٹ جھٹکانے ہوں گے بھارتیہ ٹیم کے سب کچھ موقع بنے گا اوہ یہ اچھا ریبر شوئپ ہے یہ کمال کا شوئپ ہے اگنس دا فاسٹ بولر کھیلنا لیکن آج گائک بارٹ جس چیز کو چھو رہے ہیں سونا بنتی نظر آ رہی ہے ریتو راج گائک بارٹ کی ایک الگ انداز میں بلے باجی خوبصورت بلے باجی چاروں طرف رنوں کی برسات کی ہے اس بلے باجنا ایک بار پھر سے دیکھئے اس سوٹ کو اتنا خوبصورت پیارا شوٹ سلوک سویپ ڈیپ ایشٹرک کبر اور ڈیپ پھائن لیک کی بیچ میں سے ڈھکیلا بال کو اوہ یہ اندر آتی ہوئی بول یہاں پہ ڈیفنسیف شوٹ کے لیے گائے گائک بارٹ تو یہ بلے باج نے آج سوج بھوج بری بلے باجی کری ہے ہر پرکار کے شوٹ ہمیں اس بلے باج کے دورہ دیکھنے کو ملے ہیں کس طریقے سے کھیلنا ہے کس طریقے سے شوٹ کس طریقے سنگل نکالنا ہے یہ اچھی طریقے سے جانتا ہے اوہ یہ دیکھئے پریاس کرتے ہوئے فیلڈر رکنے کی کیا رک پائیں گے زیاں اچھی فیلڈنگ کمال کی فیلڈنگ دو رن دو رن لینے سے پھر بھی روک نہیں پائیں گے اور آج تو یہی سوچ رہے ہوں گے تو کوئی تو روک لو دوستو لائک کریں کمنٹ کریں کمنٹ میں بتائیں آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں دوستو لائک کریں آپ نے ابھی تک لائک کیا نہیں ہے چینل کو سسکرائب کر دیں اور گیار ربہ اوبر لے کے آئے ہیں فلک بائیو اور اپنے سپیل کا یہ تیسرا اوبر ہے ان کا سامنے کیل راؤل گیارہ بالوں پہ تیسرن بنا کے کپتانی پاری ایک جمعے داری بھری پاری کھلتی ہوئے آہ یہ اچھی بال تھی یہ بہت اچھی بال تھی اگر میں سوتے نسچتی یہاں پہ بکیٹ ہوتا بھارتے ٹیم کا لیکن بچ آہ ایک اور نو بال کیا بات ہے آج اس ساتھ اپریکا ٹیم نے نو بال کی جھڑی لگا دیے یہ چوتھی بال ہے یہ نو بال اور یہاں پہ ریتراج گا ایک بارڈ کو فری اٹ ملے گی اور یہ دیکھئے کتنا جبارجست برہار ڈیپ پھائن لے کے اوپر سے باؤنسر کرنے کا پریاس نتیجہ چھہرن وارتی ہے ٹیم الگ انداج میں بلے باجی کرتی ہوئی ایک بار پھر سے دیکھئے سوٹ کو یہ دیکھئے یہ بہت لمبا سوٹ ہے چھہرن کے لیے گئی ہے کیا بات ہے وارتی ہے ٹیم کمال کرتی ہو اس مقابلے میں ایک بار پھر سے ایک بار پھر سے کٹ شوٹ کھیلا ضرور ہے اور ایک رن اور مل جائے گا ایریتراج گا ایک بارڈ ایک ایسا بلے باج جو اچانک اپنے گیر سپٹ کرتا ہوا ایسی بلے باجی ایریتراج کے دورہ دیکھنے کو ملی ہے قابل تحریف ایک بار پھر سے کٹ شوٹ یہاں پہ کٹ شوٹ لے کے نیکی رن ملے گا اچھی فیلڈنگ دوستو لائک کا بٹن دبا دیں اور چینل کو سسکرائب جرور کریں یہ مقابلہ کافی دلچسپ سے چلتا ہوا آپ سبی سے انروت کریں گے لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب جرور کریں سپورٹ کریں ہمارا بھارتیہ ٹیم ایک بار پھر سے تیار ایک بار پھر سے کٹ شوٹ ہے یہ اور یہاں پہ چیار رن بٹو ایک رن اور مل جائے گا ماب کریے گا یہاں اچھی بلے باجی بھارتیہ ٹیم کے دورہ لگاتار دیکھنے کو ملتی ہوئی اور مجبوطی کے ساتھ اپنی آپ کو استعاپت کرتی ہوئی بھارتیہ ٹیم گیار بار اوبر چلتا ہوا ایک بار پھر سے یہ کٹ شوٹ کیلہ جرور ہے کمال کی فیلڈنگ بہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے یہاں اس طریقے کی فیلڈنگ جب جب آپ کریں گے ایک دباؤ بنتا ہے جرور ایک دباؤ بنتا ہے سامنے بالی ٹیم کے لیے لیکن اب ہم بات کر لیتے ہیں بھارتیہ ٹیم کے سکور کی ایک سو چھہا سٹھ رن دو ویکیٹ کے نقصان پہ گیار بار اوبر چلتا ہوا رتو راج گائک بار ایک سو پندرہ رن بنا کے بلے باجی کرتے ہوئے چوالیس بالوں پہ کیل راہول چودہ پہ چھبیس رن بنا کے لگاتار اچھی ساتھ دے رہے ہیں رتو راج گائک بار کا لیکن دیکھنا ہوگا رتو راج گائک بار اور کتنے رن سے یہاں سے جوڑیں گے گیار بے اوبر کیے انتیم بال ہے فلک بائیو اپنے سپیل کا تیسرا اوبر ختم کریں گے یہ دیکھئے یہاں پہ ڈاندہ گرانڈ بڑا شوٹ لوگوں پہ چھے رہے ہیں رتو راج گائک بار الگ انداز میں بلے باجی کرتے ہوئے ہیں بلے باج آج الگ ہی موڈ میں اکیلا رنوں کی برسات اور کتنے رن سے جوڑ کے جائے گا یہ دیکھنا ہوگا یہاں یہ دیکھنا ہوگا اور کتنے رن سے یہاں سے جوڑ کے جائے گا یہ بلے باج بارتیہ ٹیم لگاتار آنگے بڑھتی ہوئی اس بار باہری کنارہ لگا ہے لیکن بال پھر بھی گیپ پہ گئی ہے روک پائیں گے کوئی تو روک لو انہیں جی نہیں آج کوئی بھی ایسا بلے باج نہیں دیکھ رہا کہ کوئی رتو راج اور کیل راہل کو روک سکے اور یہ شوٹ کھلا ہے کیل راہل نے حالانکہ بول اچھے سے آئے نہیں تھی بلے پہ لیکن پھر بھی چوکا پرابط کریں گے اور اسی کے سات بارتیہ ٹیم ایک سو چھہتر رن دو بکیٹ کے نقصان پہ بار بے اوبر کی پہلی بول پہ چوکا جھڑکے اپنے اراد اس پسٹ کیے بھارتیہ ٹیم نے بھارتیہ ٹیم یہاں سے رکنے والی نہیں ہے دوستو لائک جرور کریں اور چینل کو سسکرائب جرور کریں آپ کا بہت بہت سکریہ میری سٹریم پہ آنے کے لیے بھارتیہ ٹیم لگتار رتو راج کا ایک بار پیتالیس بالوں پہ ایک کیس رن اور یہاں پہ بڑے شاٹ کے لیے گئے ہیں اور نیچے فیلڈر اور فیلڈر بنیں گے درسک اور درسک بنیں گے فیلڈر لگاتا ارتابر توڑ بلے باجی بھرتیہ ٹیم کے دورہ آؤٹسائیڈ آف پٹ کی ہوئی ڈیلیوری اچھال ملا نہیں بلکل بلے پہ آئی اور یہاں پہ بول کو بھیجائے درسک دیرگاہ میں ہبائی یاترہ میں لگاتا رنوں کی برسات رتو راج کا ایک بارٹ کے دورہ یہ اچھا شوٹ ہے رتو راج کا لیکن ایک ہی رن مل پائے گا اس بار یہاں ایک ہی رن یہاں پہ مل پائے گا ہرتیہ ٹیم لگتا رنگیں بڑھتی ہو اس مقابلے میں بڑے سکور کی طرف اس بار پیروں پر بول تھی ہلکے ہاتھوں سے ڈھکیلا بول کو لیک سائٹ پہ اور ایک رن اور جوڑیں گے اپنے کھاتے پہ بھارتی ہے ٹیم یہاں اچھا پردرسن یہاں پہ لگتار دیکھنے کو ملتا ہوا اور اب گیندباجی ہی ملڈر کر رہے ہیں اپنا دوسرا اوبر ختم کریں گے یہ ایک ایسا گیندباج ہے جو سب سے کم یہاں پہ رنس دیئے ہیں اس گیندباج نے ایک بار پھر سے اچھی بال مڈلر کی اچھی فیلڈنگ اپیل اوہ یہاں پہ موقع بن سکتا تھا لیکن یہ دیکھئے بھارتی ہے ٹیم کو اتیر اکترن ملتے ہوئے اتنی بڑی بڑی گلتیاں آج کرتی نظر آ رہی ہے ساؤت افریقہ کی ٹیم بلکل دباؤ میں ہے ساؤت افریقہ کی ٹیم ہر کہیں یہاں پہ رنس لٹاتی نظر آ رہی ہے بھارتی ہے ٹیم ایک سو نواسی رن دو ویکیٹ کے رقصان پہ بارہ اوبر میں اور اب تیر وے اوبر میں دیکھ رہا ہوگا بھارتی ہے ٹیم کیا کرے گی کیسے کرے گی اور یہ تو کافی دلچسپ رہے گا مقابلہ کافی زیادہ رومانچہ قصدی میں پہنچ گیا ہے ایک سو نواسی رن ایک سو نواسی رن بھارتی ٹیم بنا چکی ہے دو ویکیٹ کے نقصان پہ تیر وے اوبر بلیامز لے کے آئے ہیں دو اوبر میں اٹھائیس رن دیئے ہیں یہ گیند باز بھی تھوڑا کم آج رن لٹائے ہیں اس نے لیکن یہاں پہ بول بلے پہ آئی نہیں نیچے پھیلدار اور اسی کے ساتھ بھارتی ہے ٹیم کا ایک اور جھٹکہ لگتا ہوا زیان بلیامز کو آخر کا سپلتا ملتی ہوئی اور ایسا تو لگی رہا تھا بھارتی ہے ٹیم بکٹ گبائی گی کیونکہ ہر بال پہ بڑے شوٹ کے لیے جا رہتے بھارتی ہے بلے باج اور ایک بار پھر سے یہاں پہ کیچ آؤٹ ہو کے کئیل راہل جائیں گے بتیس رن بنا کے اٹھارہ بالو پہ لیکن ابھی بھی رتراج گائک بارٹ کیریز پہ موجود ہیں تابر توڑ کمال کی بلے باجی کرتے ہو اس مقابلے میں چار اترپ رن بنا ہے ایک بار پھر سے دیکھیں گے کس طریقے سے کیل راہل آؤٹ ہو کے گئے ہیں یہاں یہ شوٹ بلکل بھی بالوال بلے پہ آئی نہیں تھی اور یہ کیچ بلکل آسان تھا اور یہ آسان کیچ بارٹیہ ٹیم کو تیسرا جھٹکا لگا ہے اور ایک بار پھر سے تیار ہے ایڈیت راج گائک بار اوہ یہاں پہ اندر آتی ہو سلو ڈیلیبری چھو کے چکمہ کھائے زیاں لگتار چکمہ کھاتے ہوئے بیریت راج گائک بار اچھا اوبر ہے یہ تیروہ اوبر کہیں نہ کہیں یہ خسی سردان جرور کرے گا سوٹ اپریکہ کے لیے تھوڑی سی راحت کی ساتھ جرور لیے ہوں گی جیان دیکھئے بکیٹ گرنے کے بعد رن بیسے ہی کم ہو جاتے ہیں اور ابھی بھی اس طریقے سے اس گتی سے رن بن نہیں رہے ہیں لیکن بھارتیہ ٹیم کا پریاز پورا پھریت راج گائک بار تلک برما تلک برما نئے بلے باج آئے ہیں کس طریقے سروعات کریں گے یہ بھی دلچسپ رہے گا آتے ہی کٹ شوٹ کھیل آئے گیپ پہ جا رہی ہے بول پریاز پورا فیلڈر کا لیکن روک نہیں پائیں گے ایک اور چوکہ بھارتیہ پاری میں جڑتا ہوا اور اس بار آیا ہے تلک برما کے بلے سے لگاتار اچھی بلے باجی بھارتیہ ٹیم کے دورہ جہاں یہاں پہ پریاز کیا تھا لیکن اندر چلے گئے تھے کھریچ کے آہ یہاں پہ باؤنڈری کے اندر چلے گئے تھے یہی کارن رہ وہاں پہ لیکن پریاز تھا تعریف کرنی ہوگی یہاں پہ آؤٹسائیڈ آف یار کا لیند موقع ہے یہاں پہ گبایا یہاں ایک بار پھر سے موقع تھا آپ پھر سے گبایا آپ اس طریقے سے موقع یہاں سے گبائیں گے تو کیسے بات بنے گی تیرہ بھار اوبر چلتا ہوا بھارتیہ ٹیم انتیم بول اچھی بول یہاں پہ بہت اچھی بول کہیں نا کہیں ریتراج گائک بارڈ یہاں پہ چکمہ کھائے ہیں شرور یہاں پہ ریتراج گائک بارڈ اور یہ اچھا اوبر تھا ساؤت اپریقہ کی درستی سے بیکیڈ بھی ملا رنس بھی زیادہ لٹائے نہیں اس اوبر میں اور اپنے سپیل کا انتیم اوبر کرنے آ رہے ہیں اب فلک بائیو اور ان کا اوبر کرانا جروری ہے بیچ کے اوبر میں کیونکہ انتیم اس کے اوبر اتنے گھاتک ثابت ہوں گے کیونکہ بہت مہنگ ثابت ہوئے ہیں اور آج ہو بھی رہے ہیں لگتار یہ شوٹ دیکھئے سرپ نجا کا دکائی پلیسمنٹ بہترین گتی کا فائدہ اور ڈیپ پوئنٹ پہ جڑا ہے چھکا تلک برما زیادہ تلک برما اچھی بلے باجی کرتو اس مقابلے میں قابل تاری بلے باجی تلک برما کے بلے سے لگتار دیکھنے کو ملتی ہوئی بارتی ہے ٹیم بہت ہی اچھی شروعات اس بار موقع ہے اور یہاں پہ کیا کیچ ملے گا جیان یہاں پہ کیچ آیا ہے اسی کے ساتھ برطی ٹیم کا ایک اور جھٹکا لگتا ہوا جیان یہ بہت بڑا جھٹکا ثابت ہوگا بہت بڑا جھٹکا یہاں پہ تلک برما بھی پویلین جاتے نظر آئیں گے یہاں سے جیان تلک برما کا بکیٹ یہاں پہ کتنا بڑا ایمپیکٹ ہوگا بھارتی ٹیم کے لئے دیکھنا دلچسپ رہے گا بھارتی ٹیم لگاتار پریاس کرتے ہوئے اور ابل لے باجی کے لئے آئیں گے سنجو سیمسن آکرکار فلک بائیو کو سپلتا ملنا اور یہی ہوتا ہے جب ایک بکیٹ گرتا ہے انترال میں بکیٹ گرنے لگتے ہیں چودوا آور کی تیسری بال فلک بائیو کریں گے یہ شاٹ کمال کا یہ بہت بڑا شاٹ ہے اس میچ کا پاری میں بہت بڑی اصروعات بھارتی ٹیم لگاتار بڑے بڑے شاٹ سکیل تھی ہوئے اور یہ شاٹ لا جواب کمال کا دوستو لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب جرور کریں ابھی بہت سارے اوبر بچے ہیں دیکھنا ہوگا اور یہاں پہ لگاتار اچھی فیلڈنگ میں تبدیل ہی کرتے جرور آ رہے ہیں ایڈام مارک رام لیکن فلک بائیو کو ویکیٹ ملا لیکن بہت زیادہ مہنگ ثابت ہوئے ہیں آج اور بھارتی ٹیم یہ چودہ اوبر چل رہا ہے ابھی بھی چھے اوبر بچے ہوئے ہیں اور دیکھنا ہوگا بچے ہو چھے اوبر میں کیا کرتی ہے بھارتی ٹیم یہاں پہ اچھی ڈیلیوری ہے باپسی تو الگ انداج میں نظر آتی ہو اس ساتھ اپری ٹیم کے جیسے بکیٹ نکالا ہے اس کے بعد باپسی بلکل دیکھنے کو مل رہی ہے بھارتی ٹیم کے دورہ اس میں کوئی سک نہیں ہے یہ اچھا شورٹ ہے لیکن نیکی رن سے سنت کرنا پڑے گا موقع تھا بھارتی ٹیم کے پاس ایک اور رن لیتے لیکن موقع گھبایا وہاں پہ ریت راج گائک بار 140 رن پہ بلے باجی کرتے ہوئے یہ بلے باج آج الگ انداج میں اپنی کلا دکھاتے ہوئے ایک اور بڑا شورٹ ایک اور چھ رن جی جاتے سوور میں بھی ایک اور چھکا اور بھارتی ٹیم 200 رن کے اوپر پہنستی ہوئی زیاد 200 رن کے اوپر پہنستی ہوئی لگت تار یہ کمال کا چھکا ہے یہ بہترین چھکا ہے تابر توڑ بلے باجی اور بھارتی ٹیم کا سکور 214 رن چار وکیٹ کے نقصان پہ چودہ اوپر کی سماپتی کے بعد اور ریتو راج گائک بات کو دیکھی ہے 140 پہ بلے باجی کر رہے ہیں چونگن والوں پہ کمال کیا ہے آج اس بلے باج نے تاور توڑ بہت رن بنائے ہیں اور سنجو سیمسن جنہوں نے پہلی بول پہ چھکا کے ساتھ کھاتا کھولا اور آج دیکھنا دلچسپ رہے گا سنجو اور کتنے رن جوڑیں گے کیونکہ انہیں جگہ بنانی ہے بھارتے ٹیم میں سنگرز کر رہے ہیں اور یہ پل شوٹ ایک رن کے لیے اور یہ پندروا آور کی پہلی بول پہ ایک رن آیا اب سٹائک پہ آگئے سنجو سیمسن شروعات بہترین جوردار اور پھر چند طریقے سکھی تھی چھکے کے ساتھ اس بار اندر آتے ہوئی بول کو ڈیفینس کیا سنجو سیمسن نے لگاتار سنجو سیمسن یہاں پہ کچھ الگ کرتے ہوئے اور یہ پندروا آور چل رہا ہے بھارتے ٹیم اور فیلڈر لے فیلڈر بنیں گے یہاں پہ درسک ایک اور چھکا بھارتیہ بلے باج کے پلے سے نکلتا ہوا ریتراج گائک بار کمال کرتے اس مقابلے میں چار اترپ رنوں کی برسات کی ہے اچھی بلے باجی بھارتیہ بلے باج کے دورہ اور بھارتیہ سکور دیکھئے دو سو اکیس رن پہنچ گیا ہے چار وکیٹ کے نقصان پہ اس بار کٹ شوٹ کھیلا اور ایک رن آسانی سے لیں گے یہاں موقع تھا ایک رن لینے کا اور لیا اور ایڈام مارک رام لگا تار فیلڈ میں پریبط کر رہے ہیں لیکن سپل تا مل نہیں رہی ہے چار بالوں میں تیرا رن بنا کر بلے باجی کرتا ہوئے سنجو سیمسن لیکن ریت راج گاج بار کو دیکھئے پچھ پین بالوں پہ ایک سو اکیلا یہ بلے باج پوری سات اپریقہ کو ہلا کر رکھ دیا اور ابھی بھی لگتار بلے باجی کرتا ہوا یہ درس زیا ایک اور چھکا لگا تار چوکے چھکے بٹا اڑتو یہ بھارتی بلے باج پندروا آور چلتا ہو بھارتی ٹیم کا سکور دو سو اٹھ رنج چار بکیٹ کے نقصان پہ آہ یہ بھی اچھا شوٹ ہے یہ بھی کٹ شوٹ ہے لیکن ایک ہی رن ملے گا پندروا آور ہو چکا ہے دو سو انتیس رنج چار بکیٹ کے نقصان پہ بھارتی ٹیم دوستو لائک کر دیں جنہوں نے بھی تک لائک نہیں کیا دوستو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں اور ہر بول لگ بک سوٹ آب لینٹ کرنے کا پریاس تھا اور آپ ایک سو رن کے کافی کریب ہے کیا پورے کر پائیں گے دیکھنا دلچسپ رہے گا دو سو انتیس رن بھارتی ٹیم کا سکور چار ویکیٹ کے نقصان پہ اس بار شوٹ ہلکے آتو زکیلہ ایک رن ملے گا یہاں تھوڑا سا اور ویٹ کرنا پڑے گا یہاں ملڈر اور سنجو سیمسن کو دیکھئے چار بالو پہ تیرا رن اس طریقے سے یہ رن بنائیں گے یہ بھی دیکھنا دلچسپ رہے گا سولوہ اوبر چلتا ہوا لگتار بھارتی ٹیم ایک بار پھر سے یہ شوٹ اچھا ہے لیکن ایک ہی رن مل پائے گا سولوہ اس کے بعد بھلے باجی زیادہ بچی نہیں بھارتی ٹیم کے پاس یہ یہ کر ہے لیکن اس بیچ یہ لیجی یہ کمال کا سوٹ چھہر نورسی کے ساتھ ریتو راج گا ایک بار اپنے دیر سورن پورے کرتے ہوئے یہ دیکھئے جسن دیکھئے اس بھلے باج کا ریتو سولوے ہوور کی تیسری بال پہ ایک بار پھر دیکھیں گے یہ دیکھئے پہلے بھاپ لیتے ہیں بال کہاں پہ آنے والی ہے اور آپ کو تو پتا ہے نتیجہ کیا ہوگا دو سو رن بنا پائیں گے اب تو یہ ہی سوال رہے گا یہ پہ بال بچے اور دیکھئے کتنا یہاں پہ دھیان سے بلے باجی کر رہے ہیں ایک رن بھی اگر مل رہا ہے تو لینے کا پریاس کرتے ہوئے تو اس میں دکھاتا ہے بھارتی ٹیم کتنا بھونک رنوں کی ریتر 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 اگبار اگبار ایک بار پھر سے یہ کٹ شوٹ کھیلا پہلا رن تیجی مل در مل در بہت اچھی گنباجی کرتے ہوئے اس مقابلے میں بچے ہوئے چار اگر بھارتی ٹیم کتنے بنا پائے گی دو سو تالیس رن پہلے بنا چکی ہے اور دیکھنا دلچسپ رہے گا اور کتنے رن جوڑیں گے یہ تھوڑی سی اچھی بال تھی اور دیفنسپ سوٹ کے لئے گئے اور سماپتی یہی پہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور ریتو راج گائک بارٹ کا یہاں پہ گراب دیکھیں کس طریقے سے بلے باج نے پورے گرانڈ پہ رن بنائے ہیں ایسی کوئی دسہ چھوڑی نہیں ہے جہاں پہ چھکا یا چوکا یا رن کیساب مہاراج کا آغمان ہوتا ہوا سپن گین باجی بچے ہوئے چار اوبروں میں کیساب مہاراج کا لانا کتنا بڑا گھاتک ثابت ہوگا سات اپریقہ کے لئے دیکھنا ہوگا لیکن ستروا اوبر یہاں پہ سٹارٹ کریں گے کیساب مہاراج پہلی بال سامنے سنجو سیمسن جے تار اچھی بلے باجی بھارتی اٹیم سنگرس کرتی ہو اس مقابلے میں اور تابر توڑ بلے باجی سوج بوج بری بلے باجی لگت تار دیکھنے کو ملتی ہوئے اور بھارتی اٹیم کا سکور لگت تار تیجی سے آنگے بڑھتا ہوا دو سو پیت تالیس رن چار بکیٹ کے نقصان پہ اور بھارتی اٹیم ڈائی سو رن کے کافی قریب ہے ستر مہاراج کی پہلی بول پہ چھککا جڑا ہے سنجو سیمسن نے کیا اب ایک اور چھککا ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس بار ری بار سو بکیٹ نے کا پریاس لیکن بول بلے پہ نہیں آئی بھاگ سالی رہے یہاں پہ سنجو سیمسن بکیٹ بھی ہو سکتا تھا ایک بار پھر سے ری بار سو کرنے کا پریاس اور چار رن اور بٹو رن سنجو سیمسن اکیلا یہ بلے باج اچھا ساتھ دیتا ہوا یہاں پہ ریتو راج گا بار رن ساتھ اس بار آئے ڈیپ فائن لیک کی دسا میں اور چوتھی بال کریں گے سامنے یہ بڑا شاٹ اس بار تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا یہ چوکا بھی ہو سکتا ہے کینچ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک اور چھکا ملے گا یہاں پہ ایک اور چھکا لگاتار بڑے بڑے شاٹ دکھاتے ہوئے بلے باج لگاتار بڑیاں بلے باج بہت ہی تابر توڑ اور بھارتی ٹیم لگاتار سنگر سکرتیو اس مقابلے میں ستر با اوور چلتا ہوا چار بال ہوئی ہیں کیساب مہاراج دیکھئے سنتابر رن دے چکے ہیں اپنے سولہ ایک سو پچپن رن الگ انداز میں بلے باج یہ دیکھئے سلوگ سوئیپ کھیلا ہے اور چار رن اور بٹو رہے جیان انتیم کے اوبر میں بھی کچھ خاص کچھ الگ انداز میں رن ساتھ ہوئے بھارتی ٹیم کے لئے اچھی بلے باج بھارتی ٹیم کے دور الگ اتار دیکھنے کو ملتی ہوئے یہ ستروا آبر چلتا ہوا انتیم بول یہ اچھی بول تھی یہ اچھی بول تھی فیلڈر موجود ہے یہ اچھی فیلڈنگ دیکھنے کو ملی وہاں پہ فیلڈر کے دور 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 ملے گے یہ دور اور یہاں پہ چُرات ہوئے بھارتی ٹیم کے بھلے باچ اور بھارتی ٹیم لگتار اور برجر آئے ہیں اپنے سپیل کو ختم کرنے کے لیے آخری اوبر کریں گے اٹھار بھار اوبر کریں گے برجر لیکن یہ دیکھنا ہوگا یہ دیکھئے بلکل سیدھا شاٹ نیچے فیلڈر اور سیدھی جائے گی بول آتوں پہ اور سیدھا بھارتی ٹیم کو ایک اور جھٹکا لگتا ہوا جی آہ کچھ ایسے ہونے والا ہے آنے والے ہے کچھ اوبر ہے ہر بال پہ رن بنانے کیلئے پریاس کرے گے بھارتی بھلے باج یہ بکیٹ بہت بڑا ہے کتنے رن اور کم یہاں پہ کرا پائی گی ساتھ اپری کا ٹیم لے کر ریت راج گا باڈ ایک سو پچ پن رن کی اب اس بس نیا پاری یہاں پہ کھل کے جاتے ہوئے اور بلے باج کے لئے آت ہوئے اکچھر پٹیل اور اکچھر پٹیل کیا کریں گے کیسے کریں گے دیکھنا ہوگا زیان دوستو اکشار پڑیل پہلی بول کھیلیں گے یہ اچھی بول تھی یہ بہت اچھی اور کھ لین دیش ٹھم پہ پیروں پہ اور ایک رن یہاں پہ اس کو لیک دی سنجو سیمسن کو اور یہاں پہ سنجو سیمسن اپنے پچاس رن پورے کر پائیں گے کیونکہ ماتر تیرا رن ہی چاہیے سنجو سیمسن کو یہ شورٹ دیکھئے سنجو سیمسن کا قرار اپ رہا چھے رن زیاں جرور کر پائیں گے اگر اس طرح سے بلے باجی ہوتی رہی سنجو سیمسن کے دورہ زیاں بہت ہی اچھی بلے باجی سنجو سیمسن اچھا کھیل دکھاتے سنجو سیمسن بلکل سیدھے گئے ہیں اور گچپ کا کیچ یہاں پہ کچھ دیر کے لیے لگا ساید یہ کیچ پکڑا گیا ہے لیکن چھوڑ دیا لیکن پریاس اتنا اچھا تھا اگر چھوڑا بھی ہے تو کوئی دکھ نہیں ہوگا سات اپنی کا ٹیم کو یہ دیکھ یہ یہ ڈائب لگائی پہلے ہی یہاں پہ ہاتھوں کو کلوز کر دیا تھا جس کے چلتے جس کے چلتے یہاں پہ کیچ آیا نہیں اکچر پٹیل یہاں پہ دیکھئے کمال کی گیند باجی برجر کے دورہ چاروں کھانے چت نظر آئیں گے اکچر پٹیل پورے اسٹمپ یہاں پہ کھڑ کے پھک گئے بارتی یہاں پہ تھوڑی سی سٹرگل کرتی ہوئی انتیم کے اوبر میں ایک چر پٹیل دو بالوں پہ ایک رن بنا کے پویلین جاتے نظر آئیں گے اور آتے ہو ایک کھلدی پیاد آو بارتی یہ ٹیم دیرے دیرے یہاں سے اور اٹھاروے اوبر یہ اچھا شورٹ ہے لیکن ایک ہی رن ملے گا اور ایک بار پیسے کھلدی پی آئیں گے اور کھلدی پیاد کو پریاس کرنا ہوگا جتنا ہو سکے سنجو سیمسن کو دینی ہوگی اور بارتی ہے ٹیم سپن گیند باجی ریبر سویپ کے انہیں کا پریاس بال بلے پہ آئی نہیں اور چکمہ کھائے یہاں پہ بلے باج جی ہاں انیس بار ایک بار پھر سے شٹارٹ ہوتا ہوا دوسری بال کریں گے کسیم مہاراج اس بار ریبر سویپ اچھا بلے پہ آئی ہے کیا روک پائیں گے جی ہاں اچھی فیلڈنگ یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہوئی بارتی اٹین انتیم کے آور پہ یہ تھوڑا سشٹیگل جرور کرتی ہوئی بڑا شوٹ کھیلنے کے پریاس کر نہیں رہے ہیں بارتی بلے باج اور پریاس کریں گے پورے آور کھیل کے جائیں یہ اچھا شوٹ ہے یہ کمال کا شوٹ ہے لیکن فیلڈ نیچے پریاس بھی کیا تھا کینچ کا لیکن نہیں کر پائے اور دو رن تو یہاں پہ مل جائیں گے لیکن بارنڈری روکنا بھی ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ سات اپریقہ ٹیم کے لئے انیس بار اوبر چلتا ہوئی ہیں ابھی بھی نو بال بچی ہیں کیا بھارتی ٹیم یہاں سے تین سو رن کا آکھڑا پار کر پائے گی یا نہیں یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا سامنے سنجو سیمسن نے پندرہ بالوں پہ چھوالی سرن بنا کر بلے باجی کر رہے ہیں ساری جمعہ داریاں ان کے کندوں پہ ہیں بچی ہوئے اوبر کو کھیلنا یہاں بڑے شوٹ کے لئے گئے ہیں کنیکٹ اچھا کیا ہے ٹائمنگ بہتری لاجباب اور بول جائے گی بانڈی لائن کے باہر چھے رن کے لئے اور اسی کے ساتھ اپنے پچاس رن بھی پورے کریں سنجو سیمسن کمال کی پاری انڈر پریسر یہاں پہ آئے اور اچھا پھنس کرتی ہوئی بھارتی پاری کے لئے گئے تھے لیکن چوکے اور پریاس کیا تھا ایک سنگل لے کے اسٹرائک اپنے پاس رکھیں اور انتیم بول ہے دیکھنا ہوگا سنجو سیمسن کیا کریں گے ایک بھائی پھر سے بڑے شاٹ کے لے گئے ہیں بلکل سیدھا ڈان دگران دن سک دیرگا میں ایک اور باجی کے لئے اچھی گیند باجی کی ہے اس گیند باج نے سب سے کم رن دیئے ہیں اور یہ اچھا اوبر رہے گا بارتی ٹیم کے لئے اوہ یہاں پہ بڑا شاٹ نیچے فیلڈر کینچ کو چھوڑا ہے یہاں پہ خراب فیلڈنگ جرور دیکھنے کو ملتیو اس ساتھ اپریقہ ٹیم کے دورہ بیس سبے اوبر کی ابھی بھی پانچ بال بچی ہوئی ہیں دیکھنا دلچسپ رہے گا کیسا کھیلتی ہوئی نظر آئے گی بارتی ٹیم اور سولہ رنچ آئی ہے بارتی ٹیم کو تین سو رن بنانے کے لئے اور پانچ بال سیس ہیں اور سامنے سنجو سیمسن بڑا شوڑ والے بال صحیح سے آئی نہیں لیکن دو رن تو آسانی سے پراب کریں گے دو رن بڑے آسانی سے پراب دوستو لائک کر دیں جنہوں نے بھی تک لائک نہیں کیا اور چینل کو سسکرائب بھی کر لیں جی ہاں بارتی ٹیم بیس اور دیکھے جائے گا ایک اور چھکا بارتی ہے ٹیم تین سو رن کے قریب جاتی ہوئی اور ابھی بھی تین بال باقی ہے ایک بار پھر سے اس چھکے کو دیکھنا چاہیں گے یہ دیکھئے گزب کا شرورٹ یہ ڈیپ پوائنٹ پہ فیلڈر موجود تھا لیکن بلکل نیڈر بلے باجی بارتی ٹیم کے دور ہیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہوئی ایک بار پھر سے پیر اوپر بالتی بلکل سیدھا ایک بار پھر سے سنجو سیمسن انتے موبر پہ بہت ہی تابر توڑ بلے باجی کرت ہوئے یہ انتے موبر چل رہا ہے اس کا فائدہ پوری طریقے سے سنجو سیمسن اٹھا دوئے بہت ہی لمبا چھکا یہاں پہ سنجو سیمسن کے بلے سے اور بال گری ہے سیکنڈ سٹیر پہ جا کے ایک بار پھر سے بیس وی آبر کی پانچ بھی بال کریں گے مڈلر جو کی بہت کم رن دی بار تابر توڑ بلے باجی اور مجبوطی کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئے کمال کی بلے باجی جیاں کمال کی یہ بلے باجی لگاتار دیکھنے کو ملتی ہوئے ساتھ اپری کا ٹیم کے دورہ اور بارتی ٹیم کا سکور تین سو چار رن پورا اس چھکے کے ساتھ تین سو چار رن پورے تین سو کا سکور کو پار کیا بارتی ٹیم نے چھے بکیٹ کے نقصان پہ اور بیس وے آور کی انتیم بول آنی باقی ہے پندرہ پوائنٹ تہتیس کی رن ریٹ سے رن بنائے بھارتی ٹیم نے سنجوز سیمسن 22 والوں پہ 76 رن وال تھی یہ ایک ہی رن ملے گا اور اسی کے ساتھ بھارتی یہ نہیں یہ سماپت ہوگی اور اب ساتھ اپری ٹیم بلے باجی کرنے کے لئے آئے گی دیکھنا ہوگا ساتھ اپری ٹیم کس طریقے سے بلے باجی کرے گی کس طریقے سے کھلے گی کافی دلچسپ رہے گا دیکھنا سنجو سیمسن کے کچھ بہترین تابر توڑ شوٹ سمجھ جرور دیکھنے کو ملے اس مقابلے میں لیکن یہاں پہ اچھی بلے باجی بھارتی ٹیم کی اور بھارتی ٹیم کی سکور کارڈ کی بات کریں گے ریتراج گائک بارڈ نے 62 بالوں پہ ایک سو 18 بالوں پہ 32 رن بنائے تھے اس کے بعد تلق برما زیادہ کچھ کمال کر نہیں پائے لیکن جب سنجو سیمسن اور ریتراج گائک بارڈ نے کمال کی ساجداری کر کے بہت بسال سکور بنایا اور اکچر پٹیل زیادہ کچھ کر نہیں پائے اور ایک بہترین پھنیسر کی بھومی کا نبائی سنجو سیمسن نے اور ساتھ اپریقہ کی ٹیم یہاں پہ بلے باجی کے لیے آتی ہوئی اور ابر کرنے آئے ہیں مکیس کمار پہلی بول کریں گے مکیس کمار پٹکی ہوئی بول یہ اچھا شاٹ تھا لیکن کوئی بھی رن ملے گا نہیں دیکھنا کافی دلچسپ رہے گا کس طریقے سے یہاں پہ ساتھ اپریقہ ٹیم کھیلے گی بسال سکور ہے بڑے رنس بنائے گی ساتھ اپریقہ ٹیم اس میں کوئی سک نہیں اور یہ لیجی شروعات بھی ہو گئی ہے چھکے کے ساتھ شروعات کرتی ہو ساتھ اپریقہ کی ٹیم جیہاں دوستو کمال کا یہ چھکا اور آکاج کیا ہے پرچند طریقے سے ساتھ اپریقہ ٹیم نے کیا یہاں پہ 304 کا چیز کر پائے گی دیکھنا دلچسپ رہے گا پہلے یوبر کی دوسری بال پہ چھکا لگا کے شروعات کی ہے پرچند طریقے سے ایک اور اچھی ڈیلیبری اس بار کوئی بھی رن ملے گا نہیں یہاں پہ دوستو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کیا ساتھ اپریقہ ٹیم یہاں سے جیس سکتی ہے یہ سوال ابھی بہت بنا رہے گا اور مکیس کمال لگتار گندباجی کرتے ہوئے تین والوں پہ دیئے ہیں چھہرن لگتار گندباجی اور سیدھا یہاں پہ ہاتھ پہ کھیلا تھا ریپلے میں دیکھنا چاہیں گے یہاں ہوا کیا ہے یہاں ایک بار پھر سے ریپلے میں جرور دیکھنا چاہیں گے یہاں ہوا کیا یہاں پہ بن باؤنس ہوکے گئی تھے ہاتھ میں کچھ دیر کے لئے ایسا لگا ساید کیچ ہو گئے لیکن نہیں ایک بار پھر سے مکیس کمار اپنی پانچ بھی بال پول شوٹ یہاں پہ سکویل اکی دس چار رن بٹو رہی ساؤت اپری ٹیم ہار ماننے والی نہیں یہاں پہ لگتار بڑے بڑے شوٹ سے یہاں پہ دکھاتی ہوئی کھیلتی ہوئی اچھا پردرسن کرتی ہوئی اچھی بھلے باجی یہاں پہ سات اپری ٹیم کی زیا لگتار اور ہینڈرکس سامنے موجود ہے پانچ ہی کی پانچ بال کھیلی ہیں اور ایک بار پھر سے اٹھا کر کھیلا ہے ایک اور چھکا لگتار یہاں پہ چھکے لگاتے ہوئے اینڈرکس اور اچھی شروعات یہاں پہ کی ہے سات اپری کا ٹیم نے دیکھنا کافی دلچسپ رہے گا بچے ہوئے اوبر میں کس طریقے سے کھلتی ہے اور یہاں پہ اوبر دیکھنا ہوگا کون آتے ہیں اوبر کے لیے اور جورج یہاں پہ بلے باجی کریں گے اور یہ جورج بہت خطرناک بلے باج ہیں بہت خطرناک کھلتے ہیں عرصدیب سنگھ آبیس خان آئے گیند باجی کے لیے اور آبیس خان کس طریقے سے گیند باجی کریں گے یہ دیکھنا ہوگا یہ اچھی بال اندر آتے ہوئی بال گتی میں پریبرتن کیا اور چھوکے جورجی جہاں یہاں پہ جورجی چھوک گئے ہیں دوستو لائٹ جرور کرے پہلے اوبر میں سولہ رن بنا ساؤت افریکہ ٹیم نے بہترین شروعات اگر اسی رن گرتی سے رن بناتی رہی تو جرور جیتیں گے یہ اچھی وال دی یہاں پہ موقع کیا کر رہے بہت بڑا جھٹکا لگتا ہوا ساؤت افریکہ ٹیم کو یہاں پہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہوئی لگتا رہی دیکھئے دیکھئے یہ بلے با جا گئے تھے پول دے دیا تھا یہ گلتی اور اپنے آپ سے ناخص زیاں اپنے آپ سے کافی ناخص ہوں گے پہلا جھٹکا لگتا ہوا ساؤت افریکہ ٹیم کو جورجی جیرو رن بنا کے پابیلین جائیں گے کافی نراس ہوں گے اپنے آپ سے ساؤت افریکہ کی ٹیم یہاں پہ لگتار پریاس کرتی ہوئی بسال سکور کا پیچھا کرتی ہوئی سروعت بہت خراب پہلے اوبر اچھا تھا لیکن اس کے بعد ابھی ایک بکٹ اوہ ایک بار پھر سے چوکے بلکل بھی وال بلے پہ آئی نہیں یہ اوبر کافی کمال کا آبیس خان بہترین گندباجی یہاں پہ کرتے نظر آ رہے ہیں سوبر پہ یہاں آبیس خان بہت اچھی گندباجی کر رہے ہیں اوہ ایک بار پھر سے بلکل بیوال بلے پہ آ نہیں رہی ہے بہت بڑا اس کو اور چیز کرنا ہے تین سو چھے رن کا بیس اوبر میں دوسرا اوبر چلتا ہوا ایس اوبر میں ابھی تک ایک بھی رن آیا نہیں ہے یہ اچھا شوٹ ہے اس بار تو چھے رن بھار ساتھ اپریقہ کے بلے باج کمال کرتی ہو ساتھ اپریقہ ٹیم آپ کریے گا یہ دوسرا اوبر چلتا ہوا انتم بول ابھی بھی آنی باقی ہے آپ اس